غم کبھی بھی سنائے نہیں ہوتا ماسوکس کرائے جاتا ہے جو تیرا غم نہیں سمجھ سکے بچے ان دلیسوں پر کبھی الفاظوں کو ضائع مت کریں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم ملتے تھے تو ہم نے ان کا عیب نہیں دکھا تھا اور انہوں نے وہ گاتھ نہیں دکھائی شیر کی شان جو ہے نا ایک تو وہ تھی دس کتے بہنگ رہا تو کیا روانی پھوستے دوسری شیر کی شان یہ ہوتی ہے بیٹا شیر جو شیر بنتا ہے نا غموں کا سمندر لے کے بنتا ہے شیر آپ کو پتہ ہے شیر کی سب سے بڑی کلاس کیا ہے کہ اسے اپنا ہی بڑا شیر آ کے مارتا ہے اسے سروائیب کرنے کے لیے کوئی دوسری مارتا ہے اسے ہائینات اسے لکڑ بگڑ اسے یہ نہیں مار سکتا ہے اسے شیر ہی مارتا ہے شیر کی شیر کو مارتا ہے اور اس پر ایک میرا بڑا زبردہ سٹیشن کہ جب شیر ایک تیریٹری قبضہ کرتا ہے سب سے پہلے اسی لاکر پر کامیز ہوتا ہے تو اس کو یولینیٹ کرتا ہے مشاو کرتا ہے اس پولی تیریٹری پر بتانے کے لیے کہ بھئیا یہاں نہیں آتا ہے اور اب جب وہ کونکر کر لیتا ہے تو پھر اس کی شیر بیاں کام کرتا ہے شیر صرف ایک کام کرتا ہے صبح دھاڑتا ہے صرف صرف دھاڑتا ہے اور اس کی دھاڑ سے جو چلنگی لائن سوسری تیریٹریز کے ہوتا ہے جب وہ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ ابھی شیر بھٹا بھی ہوتا ہے شیر بھی بھی جبان ہے جیسے جیسے اس کی آواز دھڑ دمزور ہوتی ہے اس کا خیدرہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ایک صرف اللہ علیہ وسلم اور تین سے چار سال صرف ایک صرف دھاڑتا ہے پوائنٹ یہ ہے بہت دھاڑ وہ دور جس میں تمہیں سامب عزدہ بچو مجھے ٹنگ مارنے والے رشتے داروں لوگ نہیں دیکھے تھے اسے تو ہم بیٹھاس کا لاؤٹ ہوتے ہیں اصل زندینیوں سے دواب آیا ہے جہاں لوگ بھائر سے نہیں یہ بغر میں بیٹھے مار رہے ہوتے ہیں شیر کی شانی ہوتی ہے تو تب بھی قلعہ لگاتا ہے لوگوں تو